آتنکیوں کے اس کائرانہ حرکت کے بعد گھاٹی میں گصے کا ماحول ہے سی ام عمر عبداللہ نے ٹوئیٹ کر اس پر اپنی ناراضگی چھتائی سیاسی گلیاروں سے لے کر لوگوں تک ہر کوئی آتنکیوں کا پکا علاج چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں چھپکار ان کائر آتنک وادیوں نے سینہ کے واہن کو نشانہ بنایا ہے ان آتنک وادیوں کو ان کے گناہوں کی ان کے پاپوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی آتنکی اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں اور اس پرکار کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں تو یہ سیریس میٹر ہے ستھانی لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہونے کی جورت ہے کیونکہ آرمی ہی ہمیں ان علاقوں میں بچا رہی ہے میلٹینسی سے یا دوسری چیزوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ رن نیتی جلد سے چینج ہو لگاتار ان وارداتوں کا ہونا آتنکیوں کی گھنوانی کائرانہ چال یہی نہیں رکھی انہوں نے ایک بار پھر کیر کشمیری مزدوروں کو نشانہ بنایا گروار کو صبح پلوامہ زلے کے ترال علاقے میں آتنکیوں نے یو پی کے ایک مزدور کی گولی مار کر ہتیا کر دی گھٹنا کے بعد پولس نے علاقے میں آتنکیوں کی تلاش میں سرچو آپریشن شروع کیا پسلے ایک ہفتے میں گیر کشمیریوں پر ہوا یہ تیسرا حملہ ہے بارامولہ میں آتنکی حملے کے بعد جمبو کٹھوا سامہ پنچھو اور رجواری کے علاقے ہائی الٹ پر ہے جمبو کے اترکت پولس مہنویشک نے زلہ سسپی کے ساتھ بیٹھک کے بعد الٹ جاری کیا ساتھی گلمرگ علاقے میں سیلانیوں اور باہری گاڑیوں کے آنے جانے پر بھی فیلحال روک لگا دی ہے بیورو ریپو ریپابلک بھارا تو جمبو کے سیمہ ورطی علاقے میں ہائی الٹ کٹ ہوا سامہ پنچھ راجعوری میں ہائی الٹ جاری کیا گیا کچھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ گلمرگ آتنکی حملے کے بعد الٹ جاری کیا گیا ہے سرکشا بل چپے چپے پر پیانی نظر برائے ہوئے تقنیقہ سہارا بھی لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جمبو کشمیر میں گھنے جنگل ہے اسی کارن آتنکی وہاں چپ جاتے ہیں اور پھر ان آتنکیوں کو ڈھونڈنے میں سرکشا بلوں کو بھی تھوڑی پریشانی آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سرکشا بل ہماری سرکشا ایجنسیاں آپ دیکھئے ان تصویروں میں یہ پوری طرح سے الٹ ہے اور جاری کیا گیا ہے الٹ بھی ان علاقوں میں کٹ ہوا ہے سامباب پونچھ یہ تمام جگہیں آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے اٹیکس یہ آتنکی کر چکے ہیں پیٹ پیچھے ہمیشہ وار کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں وار کرتے ہیں کیونکہ سامنے سے ہمت ہے نہیں لیکن ابھی آپ دیکھئے کہ اب بدلہ لیا جائے گا اور احراوات اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں احراوات ابھی رات کے اندھیرے میں اٹیک کر رہے ہیں پیٹ پیچھے وار کر رہے ہیں آتنکی ایک نہیں کئی بار لیکن اب یہ بتائیے کہ سرکشا بل کیسے اپنا سرچ آپریشن چلا رہے ہیں جی ہاں لگتار ہم دیکھ رہے ہیں اس ہفتے کی اگر ہم بات کر رہی ہے چوتھا اٹیک ہے اور لگتار کوڈنیٹ سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے بلکہ صرف گرمک ایریا اگر ہم بات کر رہے ہیں بوٹو پتری سے نہیں بلکہ باقی کچھ نیر بھی ایریا سے جہاں سے ابھی سرکشاہ جنسیز نے جو کوڈنیٹ سرچ آپریشن ایکسٹنٹ کیا گیا ہے میرے ویجے آپ کو دکھا سکتے ہیں وجولز یہاں پہ کس طرح سے کوڈنیٹ سرچ آپریشن کل رات سے لگتار جاری ہے اس آپریشن کے اگر ہم بات کریں اگر ہم ریشن رائیفلز کے ساتھ ساتھ سپیشل آپریشن گروپ جو کشمیر پولیس کی بات کریں جو کیس آپریشن کے پارٹ ابھی بنی ہوئے ہو لگتاری آپریشن جو ہے ابھی چل رہا ہے کل رات سے ہم نے دیکھا کس طرح سے الگ الگ طرح کے سینئر آفیسر جو ہے اس لوکیشن پہ پہنچ رہے ہیں اور ایکسس کر رہے ہیں ڈیٹیلز کو کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ ہیپننگ ہے اگر ہم کل ملا کر بات کریں اس اٹیک کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح سے کل اپرا جپال منوز جناب نے بھی آرمی آفیسر سے بات کر کے ان کو کلیر انسٹرکشن دیئے ہیں جو بھی اس کی پیچھے ہیں چاہے وہ ٹررر اسوسیٹ سے یا ٹرررسٹ ہیں بھی دیا گیا تھا ویسیبیلٹی کم ہونے کے وجہ سے لیکن آج سبح ہم نے دیکھا کس طرح سے یہ اپرا شن جو ہے پھر سے شروع کر دیا گیا ہے اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے اس لوکیشن پر جو بوٹا پتری ایریا ہے وہاں پر یہ لیڈ کرتا ہے یہ راستہ اور یہاں پر بھی سکیورٹی کے کافی ڈپلائیمنٹ سے اولگتار اس پوری ایریا کو جو ہے کارڈنانٹ سرچ اوپرش میں کارڈرات سے یہ رکھا گیا ہے پوری ایریا کے اگر ہم بات کر رہی یہاں پہ چپے چپے پہ سرکشہ جنسیز کی جو ہے نگرانی رکھی جا رہی حالانکہ کل ملا کر اس ہفتی کے اگر ہم بات کر رہی یہ چوتھا ٹررر اٹیک ہے اگر پہلے اٹیک کے بعد جو کہ ساؤتھ کشبیر شپین کی بات کر رہی جہاں پہ چوتھا اٹیک ہے کہ ہاں نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر جو سرکار ہے کیا وہ دھیان دے رہی بہت شکریہ آپ کا تمام چانکاری کے لیے خبروں میں آگے بڑھیں گے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو منٹ میں بھارت چکرواد دانا کا دکھ رہا اثر اوڑیسا اور پشم بنگال کی کئی علاقوں میں تیج آن دی چکرواد دانا کی چلتے کولکاتا سے اوڑیسا کے لیے بس نوائے نلمت آمدن جیون پوری طرح سے پربابت ہوا اوڑیسا میں چکرواد دانا کی خطرے کو دیکھتے ہوئے بچاو دل سکری دھامرا کے سویدر شیر علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کا کام چاہ رہی اشترے کندروں میں پہنچائے گئے جمو کشمیر کے گلمر گاتا کی حملہ اٹیک میں دو جوان شہید دو پورٹرز نے بھی جن گمائی جمو کشمیر میں حملے کے بعد سے چیک پوشٹ پر بڑھائے گئے سرکشہ کے علاقوں کو کیا گیا سی تیوہاروں کے پہلے سی ایم یوگی آتنات کا بڑا اعلان 28 اکٹوبر سے 15 نیویمبر تک چوپلز کھنٹے ملے گی بجلی سی ایم یوگی مہراج گنج کو آج دیں گے کروڑوں کی سوگا چوک بازار نگر پنچرائت کے کاریال بھون کا اعلان بھان اس کے علاوہ کیندرے منتری جیتن ناب آج بیان پی ایم موڈی نے بیہار کے لیے بہت کچھ کیا ہم بیہار اپس چناؤ میں چار سی جیتے جھارکر مہاراشتی میں بھی بنی گیا انڈی کی سرکار چار کر ویدھان سوہ چناؤ 24 کے لیے آج سو پارٹی کی دوسری سوچی جاری منوہ ویدھان سوہ سے دینیش چندر بوئی پائی کو بنائے گیا ہے پتیاش پروک کے باوجود پنجاب میں پرالی جلانے کا کام جاری بھٹندہ میں پرالی کے دوئے کا دکھ رہا دلی میں چھٹ سے پہلے یمنا میں گندگی کے ماملے میں راج نیتی تیج ہو گئی ہے بی